اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس ساؤت افریقہ میں پاکستانی کرکٹرز کی بھرپور فیلڈنگ پریکٹس پاکستانی کھلاڑی مصبول اک کے پھینکے گئے مشکل کیچس تھامتے رہے پاکستانی کھلاڑیوں کی بھرپور جسمانی ٹریننگ اور نیٹ پریکٹس پاکستان اور ساؤت افریقہ کے بابین پہلا ونڈے میچ دو اپریل کو کھیلا جائے گا پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان تین ونڈے انٹرنیشنل میچس کی سریز کا دو اپریل سے آغاز ہو رہا ہے یہ تینوں میچس دوپیر ایک بجے شروع ہوا کریں گے سریز کا پہلا میچ دو اپریل کو جبکہ دوسرا اور تیسرا میچ چار اور سات اپریل کو کھیلے جائیں گے ساؤت افریقہ کے خلاف پاکستان کا سابقہ ونڈے ریکارڈ انتہائی مایوزگن ہے جن کے خلاف پاکستان ٹیم نو میں سے صرف ایک بہامی ونڈے سریز جیت سکی ہے اور آٹھ سریز میں اسے پروٹیس کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہم اب پاکستان ٹیم کے پاس پروٹیس کے خلاف تاریخ کی دوسری ونڈے سریز جیتنے کا بھرپور موقع موجود ہے کیونکہ محضبان ٹیم ماضی کی طرح بھرپور ریدم میں نہیں ہے پاکستان ٹیم کا گو کہ ساؤت افریقہ کے خلاف مجموعی ریکارڈ اچھا نہیں ہے مگر 2015 سے انہوں نے پروٹیس کے خلاف شاندار نتیج دیتے ہوئے آٹھ میں سے پانچ بہامی ونڈے میچس جیتے ہیں اور صرف تین میچوں میں ساؤت افریقہ کو کامیابی مل سکی ہے پاکستان ٹیم ساؤت افریقہ کے خلاف شریز کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے خوشتہ روز پاکستانی پلیرز سنچورین کے سپر سپورٹ پارک میں اپنے جسم گرماتیں دکھائی دیئے جنہوں نے وہاں نہ صرف بھرپور جسمانے پریکٹس کی بلکہ نیٹ پر بھی بیٹنگ اور بولنگ پریکٹس کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوچ مس بولہک نے پاکستانی کرکٹرز کو مشکل کیچس پکڑنے کی بھرپور پریکٹس کرائی واضح رہے کہ پاکستان نے ساؤت افریقہ کے خلاف وحد شریز بھی مس بولہک ہی کی قیادت میں جیتی تھی اور اب وہ یہ اعزاز پانے والے پاکستانی کوچ بھی بن سکتے ہیں پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان کھیلی جا رہی شریز آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہے اور پاکستان ٹیم سریز میں ایک میچ جیت کر سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے اور دو میچس جیت کر پاپ پوزیشن پر بھی برا جمان ہو سکتی ہے